ہی گائیز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹیڈی بی دیب بھومی فرنس آج ہم لوگ اس ویڈیو میں دیکھیں گے ٹاپ ٹین ایم چیو سبت تیخن جی کے کا پارڈ اڑتیس گائیز دیکھئے کچھ سٹوڈین کہتے ہیں کہ اس نے رائٹنگ میں تھوڑی پریشانی آ رہی ہے تو گائیز دیکھئے آپ کو کوشن ملے گا اس کا آپشن ملیں گے ٹھیک ہے جو بھی آنسر ہوگا وہ آپ کو گرین ہو جائے گا اور جو اس کا ایکسا فیکٹ ہوگا آپ کو برابر میں اس کا آنسر جو ہے مل جائے گا ٹھیک ہے تو چلیئے زیادہ ٹائم نہ خراب کرتے ہیں بیڈیو کو شروع کرتے ہیں تو گائیز آج کا پہلا کوشن ہے اپسرہ تال راجی کے کس جلے میں استید ہے اپسن اے دہرہ دون اپسن بی ٹیری اپسن سی چمولی اپسن ڈی نینی تال تو اس کا صحیح آنسر ہے اپسن بی یعنی ٹیری میں دیکھیں اپسرہ تال جو ہے یہ بوڑا قیدار کے پاس ہوتا ہے اپسرہ تال کا جو انیہ نام ہے وہ اچھری تال بھی ہے اگلا کوشن ہے کیسے ٹیری کا لوگ دیپتہ کہتے ہیں ویری ویری موسٹ ایمپورٹنٹ کوشن گائیز تو اپسن اے ہے ترنگ بلی اپسن بی ہے قیدارنات اپسن سی ہے اپسن سی ہے گائیز رتھی دیپتہ اور اپسن بی ہے دیول ساری مہدیب تو ٹیری کا لوگ دیپتہ جو کہتے ہیں یہ کہتے ہیں ترنگ بلی کو یعنی اپسن اے ہمارا صحیح ہے اگلا کوشن ہے باسوکی ندی اور منداخنی ندی کا سنگم کہاں ہوتا ہے اپسن اے سون پریاغ اپسن بی سورے پریاغ اپسن ڈی ردر پریاغ اور اپسن ڈی ہے کان پریاغ تو دیکھیں باسوکی ندی اور منداخنی ندی کا سنگم جو ہوتا ہے یہ کہاں ہوتا ہے اپسن اے یعنی سون پریاغ میں دیکھیں باسوکی ندی کو ہی سون ندی کہتے ہیں یاد رکھیں گے آپ کو اس طرح سے بھی مل سکتا اپسن میں سون ندی اور منداخنی ندی کا سنگم کہاں ہوتا ہے تو صدح آپ سمجھ جائیں گے سون پریاغ میں اگلا کوشن ہے نیم لکھت میں سے کس میلے کی بسیشتہ جلتے انگاروں پر ندی کیا جاتا ہے تو اپسن ہے انکوٹ ملا اپسن بھی ہے کوٹیشور مہادیب ملا اپسن ڈی ہے مٹھیان ملا اپسن ڈی ہے جاک ملا تو اس کا رائٹ آنسر ہے جاک ملا یعنی اپسن ڈی دیکھیں جاک ملا گپتکہ سے ردر پریاغ میں لگتا ہے اگلا کوشن ہے گڑھ گورب سمچار پتر کا سمپادن کہاں سے ہوتا ہے اپسن اے کوٹ دوار اپسن اپسن بی سوری گائیز اپسن بی سری نگر اپسن ڈی ہلدوانی اپسن ڈی دی پریاغ تو دیکھیں گڑھ گورب سمچار پتر کا سمپادن ہوتا تھا یہ ہوتا تھا کوٹ دوار سے یعنی اپسن اے ہمارا صحیح ہے اب دیکھیں اس تھاپنہ کی بات کریں گڑھ گورب سمچار پتر کے تو انیس سو پچھتر میں اس کے سمپادک کون تھے کومر سنگ نگی دیکھیں اس کے علاوہ ایک گردے سمچار پتر تھا جو یہ بھی کوٹ دوار سے نکلتا تھا لیکن اس کی جو اس تھاپنہ ہوئی تھی انیس سو اٹھائیس میں ہوئی تھی اگلا کوششن ہے سربادک نلکوپ سنچید بھومی والا جلا ہے تو آپسن اے چمولی آپسن بی دہرہ دون آپسن سی حریدوار آپسن ڈی نینی تار تو اس کا رائٹ آئنسر ہے حریدوار یعنی آپسن سی دیکھیں حریدوار کا گھٹن کافی پوچھا جاتا تو اٹھائی دسمبر انیس سو اٹھائیسی کے جو ہے حریدوار کا گھٹن ہوا تھا حریدوار کو میرٹ منڈل سے سہارنپو منڈل میں جو سامل کیا گیا تھا یہ کیا گیا تھا انیس سو ستانوے میں اتر بھارت کا کیرل اپنام سے کس کو جانا جاتا ہے حریدوار کو چاروں دھاموں کا دھوار کس کو کہتے ہیں حریدوار کو سب سے موسٹ ایمپورڈنٹ کوششن حریدوار کو نگر نگم کب بنایا گیا تھا تو دو ہزار گیارے میں اگلا کوششن ہے دھوکانے وارٹر فول کہاں استیت ہے آپسن اے الموڑا وی نینی تال آپسن بی حریدوار وی دہرہ دون اپسن سی چمولی وی پتھورا گڑ اپسن اپسن ڈی ہے اتر کاشی وی نینی تال دھوکانے وارٹر فول کہاں پر استیت ہے یہ ہے الموڑا وی نینی تال کہاں پر ہے الموڑا وی نینی تال یعنی اپسن اے ہمارا صحیح ہے اگلا کوششن ہے فتح پرکاس گرند کے رچناکار ہیں دیکھیں بکس کافی پوچھی جاتی ہیں تو فتح پرکاس گرند کے رچناکار ہیں اپسن اے رتن کدی اپسن ب جٹادھر مصر اپسن سی بھوشڑ کبھی اپسن ڈی بھرد کبھی فتح پرکاس گرند کے رچناکار ہیں بھوشڑ کبھی یعنی اپسن سی ہمارا صحیح ہے اس کے علاوہ دیکھیں فتح پرکاس ہے یہ رتن کبھی کا یاد رکھیں گے فتح پرکاس جو ہے خلی فتح پرکاس وہ رتن کبھی کا اور فتح پرکاس گرند کے بات کریں تو بھوشڑ کبھی کا اگر وہ پوستہ فتح سہا کرن کس کا ہے تو جٹادھر مصر کا ٹھیک ہے دیکھیں فتح پرکاس گرند پوستہ تو بھوشڑ کبھی لگائیں گے فتح پرکاس پوستہ سیمپل تو رتن کبھی لگائیں گے فتح پرکاس کرن پوستہ تو جٹادھر مصر لگائیں گے اگلا کوششن ہے بابا رام دیو کا پورا نام ہے دیکھیں اس طرح سے کوششن کافی یکیٹر پلسی پوچھ رہا ہے تو آپسن اے ہے رام دیو راوت رام کرشن دوسرا آپسن ہے رام کرشن یادب سی آپسن ہے رام نارائن اور آپسن ڈی ہے رام مورتی برما تو دیکھیں بابا رام دیو کا جو پورا نام ہے یہ ہے رام کرشن یادب کیا ہے رام کرشن یادب یعنی آپسن بھی ہمارا صحیح ہے اگلا کوششن ہے راج جے میں دیس کو جانو یوزنے کی سروعات کب ہوئی آپسن اے پندرہ اگر دوہیٹ سولہ آپسن بی پندرہ اگرس دوہیٹ سترہ آپسن سی چھبی جنبیج دوہجار اٹھارہ آپسن ڈی پندرہ اگرس دوہجار انیس تو دیکھیں راج جے میں دیس کو جانو یوزنے کی جو سروعات ہوئی تھی یہ ہوئی تھی پندرہ اگرس دوہجار انیس کو یعنی آپسن ڈی ہمارا صحیح ہے دیکھیں اس کے سروعات کرتا جو تھے وہ تروین سنگھ راوت تھے اور اس کا اددیش یہ کیا تھا اس کے تحت اتراغن بورڈ کی دس بھی پرکشہ میں ٹاپ پچیس بچوں کو بھارت کے بھرمڑ کے لیے بھیجا جائے گا تو گائز یہ تھے آج کے اتراغن ٹاپ ٹین جو کوشن تھے ٹھیک ہے یہ آپ کے آنے والے اگزام میں آپ کی کافی مدد کر سکتے ہیں گائز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں چلی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں